موسیقی 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 بپا کو ویدائی دینے کی تیاری انہوں نے کر لی ہے کیمرمن سچین ساوند کے ساتھ پارز داما گوڈ نیوز ٹوڈے سورہ وقت تانیا ہے تو وہیں گرگاو چوہ پارٹی سے پارز داما بھی جڑ گئے ہیں وہی بھوپال میں گڑپتی ویسرجن کے حال بتانے کے لئے ہمارے ساتھ بلکل شہ تصویریں سرگم آپ دیکھ رہے ہیں تیلیویشن سکرین پر تمام شہروں سے کس پرکار کا نظارہ کس پرکار کا اتصاف ہے اور دیکھیں دو سال بعد سرگم اس پرکار کا بھو نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں کرونا کال کے بعد ایسی تصویریں ہمارے ساتھ بلکل ویبھاب کرونا کال کے بعد آخر کار لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ لوگ جو ہے ہرشو لاس کے ساتھ بپا کو ویدہ کرے پارز ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے پارز آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی تیاریاں ہیں کیونکہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کرونا کال میں بھکتوں کو یہ موقع نہیں ملا کہ دھوم دھام سے گھر پہ بپا کو لائیں اور پھر انہیں الویدہ کہیں اور آج تو بھابک بھی ہوں گے ان کے سب ہی بھکت لیکن کس طرح کی تصویریں وہاں سے سامنے آ رہے ہیں ہمیں ذرا دکھائیں بلکل سرگرامت نے بلکل ٹھیک کہا بھکتوں کے آنکھوں میں آسو ضرور ہوتے ہیں بہت ایموشنل ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح سے پورے ممبئی اور مہاراشتر میں گنپتی بپا جب آتے ہیں تو بہت بھویس آگت کیا جاتا ہے گنیشتورتی کا پر بہت مہتوپون ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ ایموشنل سے جو ہیں اپنے گھر پہ گنپتی بپا کو بٹھاتے ہیں بڑے بڑے سارواجیک منڈل جو ہیں وہ الگ الگ کوششیں کرتے ہیں گنپتی بپا کے سیوہ کرتے ہیں دس دن اور جب دس وقت آتا ہے تو بڑے بھاوک ہوتے ہیں کیونکہ یہ دس دن جو ہے بہت کنیکٹیڈ رہتے ہیں گنپتی بپا سے وہ الگ الگ طریقے سے ان کی سیوہ کی جاتی ہیں ان کے لیے بہت سارے مشٹان بنایا جاتا ہے کھانا بنایا جاتا ہے بہت کچھ کیا جاتا ہے تو یہ دس دن جو ہوتے ہیں وہ مومبئی سمیت مہاراشتر کے لوگوں کے لیے بہت مہتوپون ہوتے ہیں گنیشتورتی فیسٹیبل جو ہے وہ بہت مہتوپون ہوتا ہے ایسے میں جب وسرجن ہوتا ہے تو مومبئی پولیس اور بی ایم سی کو کافی خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ دو سال تو ٹھیک ہے کوویڈ کا ماحول تھا کوویڈ تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے بڑے گنپتی کو allowed نہیں تھا وسرجن جو تھا وہ نیوموں کے ساتھ کیا جا رہا تھا الگ الگ جگہوں پر الگ الگ انتظامات کیے گئے تھے مرد جب دھائی سال بعد پوری تصویر بدلی ہے ساری چیزیں جو ہیں آپ نارمل ہوئی ہیں نارمل ہونے کے بعد جو گرگاؤں چوپاٹی ہے سرگم وہاں پہ سب سے بڑے جو گنپتی ہے وہ وسرجن ہونے کے لیے لائے جاتے ہیں تو ایسے میں سیکیورٹی جو ہے وہ بہت بڑا مدہ ہے جہاں پہ دھیان رکھا جاتا ہے مومبئی پولیس نے یہاں پہ دیکھئے پولیس کنٹرل روم سیٹ اپ کیا ہے اس کنٹرل روم میں جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیامراز کنیکٹڈ ہیں اور اس سی سی ٹی وی کیامراز سے جو ہے ہر ایک گتیویدی پر بہت باریکی سے نظر رکھی جاتی ہے کیونکہ لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ آئے ہیں کچھ اپریہ گھٹنا نہ گھٹے اسی کے لیے مومبئی پولیس اس طریقے کے کنٹرل روم سیٹ اپ کرتی ہے ایسے میں مومبئی فائر برگیٹ کی تیم یہاں موجود ہوتی ہے اگر وسرجن کے درمیان کچھ گھٹنا ہوتی ہے تو اس گھٹنا کو ترنت ہی جو ہے وہ سول کیا جائے اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے فائر برگیٹ کی گاڑیاں یہاں موجود ہیں الگ الگ ٹکڑیاں جو ہیں مومبئی پولیس کی جیسے کی ریسکیو ٹیم ہوتی ہے باقی کی الگ الگ جو قوک ریسپونس ٹیم ہوتی ہے وہ بھی یہاں تینات کی جاتی ہے مومبئی پولیس کے آپ جوان ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیچ کے آس پاس مومبئی پولیس لگاتار یہاں پر سنکھیاں جو ہیں وہ ان کی بڑھتی جائے گی تو اس کے بعد اور زیادہ چوکننا جو ہے وہ ایجنسیز ہوں گئی ہیں باقی کی مومبئی پولیس پوری چوکننا ہے اور اسی طریقے کی تیاریاں جو ہیں وہ گرگاو چاپاٹی پہ ابھی دیکھ رہی ہیں آپ پشلی بار پرسوں بھی جوڑی تھے ہمارے ساتھ اور آپ نے دکھایا تھا کہ کس پرکار نہ صرف سرکشہ کی چاکچوبند انتظام ہے بلکہ بھیڑ اس بار بہت زیادہ بھکتوں کا سیلاب امار پڑا ہے آپ نے پچھلی بار بتایا تھا کہ کیسے رات سے جو کتار شروع ہو رہی ہیں رات سے جو بھکت گھنڈ لگ رہے ہیں ان کے درشن جو ہیں صبح تک ہو رہے ہیں اور جو سیدھے طور پر درشن کرنا چاہ رہے ہیں ان کا انتظار تو دوبہر تک چل رہا ہے تو اتنی زیادہ بھیڑ ایک بار امار پڑی دوسری بات وی آئی تیز کا تانتہ اس بار بہت دیکھنے کو میلا دیکھئے چاہ سیلیبرٹیز ہو مکہ شمبانی ہو یا پھر پولٹیشن ہو مکہ منترک شندے بھی گئے تو اس بار سرکشہ کو لے کر کتنی بڑی چناؤتی رہی ہے بی ایم سی کی طرف سے پولس کردیوں کیلئے بہت بڑی چناؤتی تھی کیونکہ جس طریقے سے لگاتار دو ڈھائی سال میں جو ایک گیپ رہا ہے اس سمائے اتنی سیکیورٹی نہیں لگتی تھی کیونکہ لوگوں کی تعداد کم تھی جس طریقے سے ہم نے دیکھا لالباک کے راجہ پہ لوگ پہنچتے ہیں گنش گلی کے گنپتی پہ لوگ پہنچتے ہیں بڑی بڑی تعدادوں میں پہنچتے ہیں لاکھوں کی تعدادوں میں پہنچتے ہیں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ایسے میں مومبی پولیس اور بی ایم سی کا کام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ سیکیورٹی بہت زیادہ بڑھانی پڑتی ہے مومبی پولیس کی الگ الگ ٹکڑیاں جو ہیں وہ رکھنی پڑتی ہے ساتھی ساتھ ہم نے لالباک میں دیکھا کہ کس طریقے کے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے جب وسرجن ہوتا ہے تو وسرجن کے سمائے بھی جو ہے الگ الگ چیزیں جو ہے اپنائی جاتی ہیں جیسے سی سی ٹی وی اگر آپ کوئی بھی گنپتی پنڈال چلے جاؤ یا لالباک چلے جائیے جہاں پہ لوگ زیادہ جاتے ہیں لوگوں کی جو آستہ ہے وہاں زیادہ ہے تو سی سی ٹی وی کیامریز لگائے جاتے ہیں باقی کے بہت سارے ایسے طریقے ہوتے ہیں پرائیویٹ گارڈز لگائے جاتے ہیں پرائیویٹ سیکیورٹی ہم نے لالباک میں دیکھی گانیش گلی میں دیکھی ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ممبی پولیس کے جوان کس طریقے سے تینات ہے تو سیکیورٹی جو ہے وہ بہت مہتوپون جو ہے اس سال تھی کیونکہ بہت لوگ آ رہے تھے دو دہ سال سے لوگ بپا کے پاس نہیں جا پائے تھے ایسے سارفجنیک طور پر جو ہے لوگ گنپتی بپا کے درشن نہیں کر پائے تھے گنپتی بپا کو دیکھ نہیں پائے تھے تو ایسے میں جب ساری بندیشیں ہٹ گئیں ساری بندیشیں ہٹ گئیں تو لوگ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جانے لگے جب لوگ کتری تعداد میں جو ہے ایک جو ہے پہ جائیں ہم اسی طور پر گنپتی بپا کے درشن کر سکے اور ان کو ایک ودائی دے سکے اس کے لئے بہت سرکشہ کے چاکچوپون انتظام کیا جاتے ہیں رویش پول ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں بھوپال سے رویش اس بار ہم کو دیکھنے کو ملا کہ نہ صرف ایک سجکتہ ہے بلکہ ایک جاگروکتہ بھی دیکھنے کو ملی گنیش پرتیماؤں کو لے کر خاص کر کہ گرین مورتیوں کا بہت استعمال کیا جا رہا ہے اور پریاوران کو لے کر بہت لوگ سجگ ہو گئے ہیں رویش جب ان کو لور اگر دیکھیں ہم بدنپدیش کی بات کرتے ہیں تو بدنپدیش کے زیادہ تر شہر جو ہے بھوپال ہو اندور ہو اجین دیواز منصور نیمت تمام ایسے شہر ہیں جہاں پر بیٹے کری تین سے چار سالوں سے گرین مورتیوں پہ ہی زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے یہ دیش کے سب سے ساپ سترے شہروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور یہاں پر خاص اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ گنیش پرتیمائے ہو یا دورگا پرتیمائے ہو وہ پوری طریقے سے مٹی سے بنی ہوئی ہو ان میں خانی کارک رنگوں کا استعمال کم سے کم ہوا ہو اور اسی لئے اگر آپ دیکھیں تو بھوپال میں بھی حالانکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو بھوپال میں بہت زیادہ اتسا گریش ویسرجن آپ کو دکھے گا نہیں کیونکہ یہاں پر دوپہر تین بجے سے جو مورتی ویسرجن ہے اس کا سلسلہ شروع ہوگا پرتیمائے جو ہیں تین بجے کے بعد ہی چل سماروں کے روپ میں نکلیں گی لیکن جو گھروں میں لوگوں نے پرتیمائے رکھی ہیں وہ لے کر کے لوگ پہنچ رہے ہیں دوسری جو سب سے بڑی بات ہے جاگرکتہ کی ہم آپ کو بتائیں کہ یہ وہ گھاٹ ہے جہاں پر سال 2019 میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو سال 2019 میں جب کرونا نہیں آیا تھا تب یہاں پر بھوپال کے اسی خٹلا پورا گھاٹ پر بڑی سنکھیا میں لوگ گنیش پرتیماؤ کے ویسرجن کے لیے پہنچے تھے لیکن یہاں پر ایک بڑی مورتی کو ویسرجت کرنے کے دوران ناو ڈوب گئی تھی اور اس میں گیارہ لوگ جو مورتی ویسرجت کرنے آئے تھے وہ ڈوب کے مر گئے تھے اس کے بعد یہاں پر ایک نیا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اب کی بار جتنی بھی بڑی کیونکہ کوویٹ کے بعد اس کے بعد کرونا آ گیا تھا تو دو سال سے مورتی ویسرجت جو ہے وہ ہو نہیں پا رہا تھا بڑے پیمانے پہ لیکن اب سرکشہ کے درشتی سے یہاں پر نئی ویوستہ کی گئی ہے بہت ویوستہ کی گئی ہے بلکل صحیح باتیں ہاں پہ سورب کے پاس چلتے ہیں سورب ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے سورب ہم لگاتار یہ بات کر رہے ہیں کہ ایکو فرینڈی گڑپتی اسے بہت بڑاوہ دیا جا رہا ہے یہ بھی خبر سامنے آئی تھی بی ایم سی نے آرٹیفیشل جو ہے تالاب بنائے ہیں تاکہ پلاسٹر اور پیریس کے جو گڑپتی ہے اسی میں اس کا ویسرجن ہو تاکہ پردوشن نہ ہو تو ایسے میں آپ ہمیں بتائیں اور کیا کچھ تیاریہ بی ایم سی نے کی ہے اور خاص طور پر جہاں پر آپ ہیں یہاں پر تو لاکھوں کی سنکھیا میں بھگ تو مرنے والے ہیں تو تیاریوں کے بارے بی ایم سی نے کیا کچھ خاص تیاریہ کی ہیں اور ایکو فرینڈی گڑپتی اس پر کیا کچھ قدم اٹھائے گئے راجہ گانیش گلی گنپری 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 ایسا جو نظارہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہے کیونکہ کرونا کال میں ایسا پروسیشن نہیں نکل رہا تھا ویسر جن یاد ایسی نہیں ہو رہی تھی لگ تین سال بار آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے لوگ جوش اور اللہ کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے اور گنپری ویسر جن یہ پھول اور گلال کی بارش ہو رہی ہے اور گھول اور نگاروں کے ساتھ اور لوگ پوری طریقے سے گلال میں رنگے ہوئے ہیں اور ایسے ہی یہ جو ممبئی کے راجہ ہے وہ آگے پڑھتے جائے گے ممبئی کے راجہ کا بہت زیادہ مہت پھول ہے کیونکہ یہ سب سے مانے جانے والے گنپری ہے سب سے پہلے ان کی ہی آرتی ہوتی ہے سب سے پہلے ممبئی کے راجہ کی ویسر جن یاترہ شوری ہوتی ہے اس کے بعد باقی جو گنپتی ہے وہ ویسر جن یاترہ کے لئے نکل پڑتے ہے تو ایسے دھیرے دیکھے کیسی زبردست بھی جو اور اللہ کے ساتھ گنپری ویدائی دی جاری ہے کیمرا بسن کیرن سکھ پال کے ساتھ سورو بکتانیا ممبئی آج تک لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ممبئی میں کس طرح سے ہرش اللہ کے ساتھ جو بھگت ہے وہ الویدہ کہہ رہے ہیں صاف جو گھر کے گنپتی ہوتے جو گھر پہ ستاپت کرتے ہیں لوگ وہ لوگ اپنے گنپتی یہاں لے کے آتے ہیں گرگاؤ چاپٹی پہ اور گنپتی بپا کا ویسر جن ہوتا ہے کچھ دیر میں جو ہے وہ لوگ آتے ہیں آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ سبھے کا وقت ہے لوگوں کو الگ الگ پرکار پوجا کرنی ہوتی ہے جس طریقے سے بھگوان جی کی ویدائی ہوتی ہے اس میں بہت ساری پروسیس ہوتے ہیں بہت ساری پوجائیں کرنی پڑتے ہیں تو اس ہی کے انترکت جو ہے دھیمے دھیمے اب لوگ یہاں پہنچنا شروع کریں گے سیکیورٹی انتظام میں آپ کو دکھائے تو اب جو نظارہ ہوگا یہاں پہ بہت الگ ہوگا کیونکہ جب گیرگاؤ چو پارٹی پہ ویسرجن کا پورا پرکریہ شروع ہوتا ہے اس سمیں آپ کو صرف لوگ ہی لوگ دکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا اور دو ڈھائی سال کے انترال کے بعد لوگ بپا کے ویسرجن کے لیے پہ پہ دو بات پہ 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 جب جیلوں یا تالاب تک پہ پہ جیسی بڑی پہ 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 سرکشا تو آپ نے بتائی کس پر کی ہے ساتھی ساتھ ٹائمنگ کو لے کس جانکاری ہو کہ کتنے ممبئی میں ویسرجن کا سمیں تہہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جس حساب سے لوگ پہ 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 اچھا سوال پہ کتنا سمیں لگ جاتا ہے تو جو بڑی بڑی پر 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں لالباک کے راجہ جو کچھ دیر میں نکلیں گے ان کو 24 بڑی بڑی پر 8 گھنٹے لگتے ہیں کبھی 9 گھنٹے لگتے ہیں چھوٹے گھنپتی ضرور جلدی آ جاتے ہیں تو گھر کے گھنپتی ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں جو بڑی بڑی پر بڑی بڑی چلتی ہے لوگ ناچتے گاتے آنکھوں میں آسو لیے بپا کو ویدہ کرنے کے لئے پہنچتے ہیں تو آج چطردرشی ہے اور بپا کی ویدائی کا دن ہے ہم نے آپ دکھایا کس طرح ممبئی سمیت پورے دیش میں گھرپتی کی ویدائی کی جا رہی ہے آپ کو لگاتار تصویریں ہم نے دکھائی ہیں گھرپتی بپا موریا کے جائکار ہر جگہ گھنچ رہے ہیں اگلے برس جلدی آنے کی کام نا کے ساتھ بیدائی کریں اور پوچھ تصویریں آپ کے سامنے ٹیلیویشن سکرین پر کتنا اتصا بھکتوں میں اس بار بیکھا جا رہا ہے دو سال بعد کس پر کی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں رنگ ہے گلال ہے پھول ہے اور تمام بھوگ اور شرنگار کے ساتھ رویش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھوپال سے رویش بھوپال میں اس پر کی تیاریاں ہیں اور مدی پردیش میں کیا پچھلی بار سے چونکہ دو سال سے کرونا کال رہا اس بار کتنی امنگ دیکھنے کو مل رہی مکہ مندری شیورات سنگھ چوہان کا بھی کوئی پلان ہے شام کو پانچ بجے کے بعد گنیش مورکی کے بھی سرجن کے لئے نکلتے ہیں ایک تیر دیکھا جائے تو تھارمک مکہ مندری ہیں شیورات سنگھ چوہان اور جب لمبے سمائے سے ان کا نیم رہا ہے جب گنیش بھی سرجن ہوتا ہے تو شام کو پورے لعو لشکر کے ساتھ مکہ مندری اپنے پریوار کو لے کر مورتی ویسرجن کے لئے جاتے ہیں شام کو وہ کارکرم ہوتا ہے لیکن بات اگر تیاریوں کی لیکن لیکن ہم آپ تصویر دکھاتے ہیں جو انتظامات کیے گئے ہیں بھوپال میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا 2019 میں اس کے بعد یہاں پہ خاص تیاریہ کی گئی ہے جس کی طرف پہ آپ دھیان دلانا چاہوں گا یہاں پر کسی کو بھی تالاب جانے کی اجازت نہیں ہیں پہلے ہوتا یہ تھا کہ بڑی مورتیوں کو لے کر لوگ تالاب کے بھیتر چلے جاتے تھے اور اس بھے 2019 میں جو حادثہ ہوا تھا جس پہ 11 لوگوں کی موت ہو گئی تھی بڑا حادثہ تھا لیکن اب یہاں پہ جو بڑی مورتی آئیں گی ان کو اس کرین کے سہارے اٹھایا جائے گا پوجہ کی جائے گی اور اس کے بعد ان اس جی سی بی پہ ایک وشی طریقے کا پلیٹ لیے کیے گئے ہیں تا کہ 2019 میں جو حادثہ ہوا تھا جس میں 11 لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی تھی دوبارہ ایسا حادثہ بھوپال میں نہ ہو بلکل رویش بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے تمام تصفیریں ہم نے اپنے درشکوں کو دکھائی کس طرح سے ممبئی سے لے بھوپال تک الویدہ کہا جا رہا ہے بپا کو بلکل سرگم اور دیکھئے ویدائی کا آج دن ہے ممبئی سمجھ پورے دیش میں گنپتی کی جاری گنپتی بپا موریا کے جویکار ان سے کون زرہ اس وقت پورا دیش اگلے برس تو جلدی یا ایسی کام نہ کی جا رہے یہ بھگوان نہ صرف ودا کر رہے بلکہ انتظار بھی کر رہے ممبئی راجہ کی بھویت تصویریں آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر تلکل بھویت تصویریں ٹیلیویزن سکرین پر آپ یہاں پر دکھا رہے ہیں ممبئی سے بھویت ہر شو لاس کی کمی نہیں جہاں تک نظر جا رہی ہیں وہاں پر بھی نظر آ رہی ہے بھکت ناچ رہے ہے ویبھاب خوشی سے سرابور ہیں اور ساتھی میں وہ یہی کہہ رہے ہیں بھویت برس جلدی آ اسی کے ساتھ آپ کو تین تصویر ٹیوی سکرین پر جوش اور اللہ کے ساتھ راج سے گاستے یہاں سے لوگ گنپری بھاب کے ویسرجن یاترہ میں نکل پڑے ہے یہ جو گنپری بھاب ہے یہ ممبئی کے راجہ ہے گھڑیج گھلی کے گھنپتی سب سے زیادہ مان اس کا ہے 1928 میں اس کی ساپنا کی تھی اور سب سے پہلے ممبئی کے ویسرجن یاترہ میں نکل پڑے ہے یہ جو آپ گنپری بھاب کی مورتی دیکھ رہے ہے وہ بھگوان ویشو کرما کے روپ میں 22 مورت اونشی گنپری بھاب کی پرتیمہ اور دیرے دیرے اب گنپری بھاب کی جو ویسرجن یاترہ ہے وہ دیرے دیرے اب آگے بڑھتے ہوئے اور آپ بتا دوں جہاں جہاں سے گنپری بھاب کی یہ ویسرجن یاترہ جائے گی وہ پر پوش پوش یعنی پر پل اور گلال برسائے جائے آپ دیکھ سکتے بہت ہی سندر مورتی گنپری بھاب کی اور لالباک کے گنپری بھاب ہے ممبئی کے راجہ اور دیرے دیرے یہ جو مسر جن یاترہ وہ آگے بڑھتے ہوئی کیمرا پسند تیرن تکمال کے ساتھ سورو بکتان یا ممبئی اور پوش پوش تکیر بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں گلال سے سرابور اس وقت سے بھگت نظر آ رہے ہیں پیلے اور گیرو کلر کے گمشوں کے ساتھ نظر آتے گاتے جھومتے اور بھگتی سے سرابور اس وقت نظر آ رہے ہیں تمام بھگت ہزاروں کی سنکھ میں اس وقت دید ہے اور وہ بھی کیوں نہ دو سال بعد اس پرکار کا نظر آ کس پرکار سے دن 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 ہر بھگت 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 دن کوئی بھی کمی بھگت نہیں رکھنا چاہتے تھے اس بھگت گاجے واجے کے سارت انت کی آتر پر نکلتے ہوئے بدائی سمارو گنپتی بھگت بھگت تمام تصویریں آپ کے ٹیلیزیزن سکرین پر اس بھگت آپ دیکھ رہے ہیں دیج کے کونے پونے میں اس پرکار کیسا رنگ ہے کیسی اومنگ ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آلگ شہروں سے ہیدر آباد ہو نور سے لے ساؤ تک گنپتی بھگت سب سے اگرم ریدی سدھی کے تمام تصویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں چاہے ممبئی ہو یا ہائدرباد ہو ودیشا ہو ادائپور ہو یا پھر ناو ہو بھگت جو ہے وہ پوری طرح سے بھگت کی بھگت کی میں یہاں پہ سرابور نظر آ رہے ہیں سب گاجے باجے کے ساتھ گاتے ہوئے اور جھومتے ہوئے بھگت کو آخری الویدہ کہنے کے رئے یہاں پر اکثر ہو گئے ہیں بات اگر وہ ممبئی کی یہاں پر کرے تو لالباد راجہ جو ہیں ممبئی کے راجہ کہے جاتے دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں تمام تصویر بھی ہمارے درشک کو ہم سمی سمی پر دکھاتے آئے رسٹکشن تھے اس لئے تین سال بعد آج تصویر ہم آپ ساب دیکھ سکتے کتنا جوش اور اُلاس لوگوں میں ہے دس دن تک بھکتی اور پوجا کرنے کے آج گھنپری بھاپپا کی جو بھسرج یادرہ ہے وہ شروع ہو چکی ہے کیمرا پسند کرن ساکھمال کے ساتھ سورو بھکتان یا ممبئی آج چک چاندار تصویر ایف گھنٹ نیوز ٹوڈی کے مادیم سے پوزیتیو اور سکارت مکتا کا سنچار کرتی آپ سب ہی کی پیچ آپ گھنٹ نیوز ٹوڈی کے مادیم سے ممبئی سے سیدھی تصویر دیکھ رہے ہیں کس پرکار بھکتی سے امار پڑھے ہیں لوگ چھوم رہے ہیں گا رہے ہیں اور صرف ایک ہی نارا لگا رہے ہیں گھنٹ پتی بھپا موریہ گھنٹ پتی بھپا موریہ 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 آکھوی درشن کرنے کے لیے جو بھکت ہے مجھو لگتا ہے کہ ہزاروں منی بلکی لاکھوں کی سنچہ میں کرنے کرنے کرنے